اسلام علیکم میرا نام دستر اقبال ہے اور میں انسیزیا ٹیکنالوجیسٹ ہوں تو آج ہم حاضر ہوئے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ جس میں ہم انڈو ٹریکل ٹیوب پی ٹی ٹی جسے ہم کہتے ہیں وہ کیا ہے اور اس کے کیا کیا کون کون سے اس کے بارس ہوتے ہیں اور اس کے کیا فنکشنز ہیں تو ان سب چیزوں کو ہم آج اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو اس سے پہلے کہ میں ویڈیو کو سٹارٹ کروں جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو پریز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی تبانا نہ بھولیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہے ہیں سو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو وٹ اس اینڈو ٹریکل ٹیوب اب کیونکہ اس میں ٹریکیہ کا ورلڈ یوز ہو رہا ہے اور ٹیوب بھی ہم کہہ رہے ہیں تو اینڈو ٹریکل ٹیوب ایسی ٹیوب جو کہ ہم ٹریکیہ میں مطلب جسے ہم ٹریکیہ میں ان کرتے ہیں تو یہ ایک ایسی ٹیوب ہے جو کہ ایئر وی کو سیکیور کرنے کیلئے یوز ہوتی ہے مطلب ایسے پیشنٹس جو کہ خود سے سانس لینے کے قابل نہیں ہیں یا پھر ان کی ریسپائریشن جو ہے وہ کمپرمائزڈ ہے یا مطلب جنرل انیسیزیا کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان میں ہم کیونکہ مسل پیرلائسز کرتے ہیں ڈرگز کے یوزیج سے تو وہ لوگ ان کے تمام مسل پیرلائز ہوتے ہیں تو وہ بھی انیبل ٹو ریسپائریٹ ہوتے ہیں تو ان کو ہم انڈو ٹریکل ٹیوب کے مدد سے مطلب ان کی ایئر وی کو سیکیور کرتے ہیں اور انہیں ہم اس کے تھروں وینٹیلیٹ کرتے ہیں تو یہ ہوگی اس کی ٹیپینیشن تو یہ ایک ایسی ٹیوب ہے جو کہ پولی وینائل کولورائٹ جو سیلیکون بھی جسے ہم کہتے ہیں اس میٹیریل سے بنیوی ہوتی ہے کرانسپیرنٹ ٹیوب ہوتی ہے تھاکہ یہ ہمیں مطلب اس کے اندر کی جو سیکریشنز ہیں وہ سب چیزیں نظر آسکیں تو یہ میرے پاس موجود ہے تو اب ہم چلتے ہیں اس کے پارٹس کو ڈسکس کرتے ہیں اور کچھ اس کے ٹیسٹ بھی میں آپ کو بتاؤں گا جو کہ ہم اس کے یوز سے پہلے ہم وہ ٹیسٹ کرتے ہیں کہ یہ آیا کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے سو انڈو ٹریکل ٹیوب یہ میرے پاس موجود ہے جو کہ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ ایک ٹرانسپیرنٹ ٹیوب ہے اور یہ سنگل یومن ٹیوب ہے کچھ اس کی دو ٹائپز ہوتی ہیں ہمیں سنگل یومن اور ڈبل یومن تو کبھی من لگ مطلب ہمیں چاہیے ہوتی ہے تو ہم اس کے لئے ڈبل یومن جوز کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ٹیوب ہے تو ہم اس کی پارٹس کو پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ والا فرسٹ پارٹ جو ہے یہ ہمارے پاس کنیکٹر ہے جسے ہم ایمبو بیک یا پھر ہماری جو بریدنگ سرکٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ اٹیچ کر کے ہم پیشنٹ کو وینٹیلیٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے پاس یہ جو پارٹ ہے اس کا تو اس میں ہمارے پاس یہ ایک اوپر سے یہ ایک ویلو ہوتا ہے جو کہ ہم ائر کو انفلیٹ اور ڈی پلیٹ کرنے کے لئے مثلبة جو کوپ ہے کہ ایتیر کی۔ ہمکرہ富ی راہی ہے اس کو انفلیٹ اور ڈیپ لوگ کے لئے کہ بھی help آف ائر ہم اس ویلوے کے دروہ ائر پروائیڈ کرتے ہیں اور اسے کوprob کوئی راہییے بھی اسی کے دروہ کرتے ہیں سو اسے یہ ویلو ہے اور یہ ہمارے پاس پائلیٹ ویلون ہے جو کہ ہمیں بتاتا ہے کہ آیا کہ کیونکہ جب ٹیوب ہماری ٹریکچر کے اندر ہے تو تب ہمیں یہ بتاتا ہے ہم نے جب کف کو انفریٹ کیا ہے تو کتنی مطلب اس کی سٹرنٹھ ہے ہم نے جو کہیں زیادہ انفریٹ تو نہیں کر دیا یا کام انفریٹ تو نہیں کر دیا تو یہ اس کے بارے میں بتاتا ہے سو یہ اس کی ٹرانسپیرنٹ ٹیوب ہے جس پہ مارکنگ کی ہوئی ہے تو اس سے اس مارکنگ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ٹیوب کا کتنا پارٹ اندر ہے اور کتنا مطلب باہر ہے اور ہم ایک کانکس لیول پہ سیٹ کر رہے ہیں تو موسٹلی جو ہے ہم وہ جو ٹیوب ہے ہماری اسے بیس یا اکیس پہ ہم فکس کرتے ہیں تو یہ اس کا جو ایکسٹرنل ڈائیامیٹر ہوتا ہے اس کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں تو یہ ڈیفرنٹ لینٹس میں یہ ٹیوب آتی ہے ہمارے پاس دو سے لے کے نو تک تو ایڈلٹس میں جو ہم موسٹ کامنلی ساتھ ساڑھے ساتھ اور آٹھ کی ٹیوب یوز کرتے ہیں انٹرنل ڈائیامیٹر کی میں یہ بات کر رہا ہوں تو اب یہ ہمارے پاس کاف ہے اس کا جو کہ جب یہ ٹیوب ہماری چلی جاتی ہے ہمارے ٹریکیا میں تو اس کاف کو ہم انفریٹ کر دیتے ہیں تاکہ یہ ایسپائریشن سے بھی بچا سکے اور ائر لینکیج سے بھی بچا سکے یہ اس کا آخری پوائنٹ ہے جسے ہم پیبل کہتے ہیں جو کہ ٹریکیا میں اپن ہوتا ہے سو یہ اس کے بارٹس ہو گئے اب میں وہ ٹیسٹ بتا دیتا ہوں کہ جو ہم اس کو یوز کرنے سے پہلے ہم وہ ٹیسٹ کرتے ہیں کہ آیا کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے تو یہ ہم ایک 5 سی سی یا ٹین سی سی کی سرینڈ لے لیتے ہیں تو ہم اس میں دو چیزیں ہم نے چیک کرنی ہوتی ہیں کف کی انفلیشن تو اس کو اس طرح سے انفلیٹ کیا جاتا ہے مطلب اس سے خالی سرینڈ کو ہم اس طرح لے لیتے ہیں فائیو سی سی والی جو سرینڈ ہے اس کو ہم اس ویلو کے ساتھ اٹیج کرکی ہم اسے پوچھ کرتے ہیں تو ہمارا جو کف ہے وہ انفلیٹ ہو جاتا ہے اور اس کو ہم بیک کریں گے تو یہ ہمارا جو کف ہے یہ ڈی فلیٹ ہو جائے گا تو ایک تو یہ طریقہ کار ہو گیا تو جب ہم اسے جب یہ ٹیوب اپنی جگہ پہ پہنچاتی تو ہم اسے انفلیٹ کر لیتے ہیں اور یہاں سے ہم اس کی سرینڈ کا بدا کر لیتے ہیں کہ اور ائر بھرنی ہے یا نہیں بھرنی ہے تو ایک تو یہ ہو گیا تو یہ ہو گیا کف کی لیکے چیک کرنا کہ ہماری کف لیک ہے یا نہیں ہے تو اب ہم اسے ائر کو ایموو کر لیتے ہیں اور ایک اور ٹیسٹ ہوتا ہے جو کہ ہم پرفارم کرتے ہیں بیک فلو چیک کر کے کہ اگر تو وہ ٹیوب ہمارا جو کف ہے یا یہ وائر یا یہ مطلب یہ جو ہمارا پائلٹ بلون ہے اس میں کہیں سے بھی کوئی لیکش ہے تو یہ دیکھیں آپ میں سرینڈ کو بیک کرتا ہوں تو یہ خود سے ہی واپس آجاتی ہے تو یہ بتائیے کہ اس میں کف میں اور اس پوری جو ہماری لائن ہے اور پائلٹ بلون ہے اس میں کوئی لیکش نہیں ہے کیونکہ یہ ہمارا جو ون وے ویل ہوتا ہے تو جب ہم پوش کرتے ہیں تو ائر پوش ہو جاتی اور جب ہم بیک کرتے ہیں تو ائر بیک آتی ہے تو یہ دیکھیں یہ سٹینٹ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہماری جو ٹیوب کی کک ہے اور یہ جو لائن ہے یہ لیک نہیں ہے تو یہ ہی اس کی جو مطلب اس کا چیک ٹیسٹ ہو گیا جو کہ ہم یوز کرنے سے پہلے کرتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے لاحفظ